اچھا اللہم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہم آج کی یوم القدس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں پھر فضیلت کی بات ہو رہی ہے جمعت المبارک کو کہتے ہی ہم جمعت المبارک ہیں ہم نے تو اور کسی دن کے ساتھ مبارک کا لفظ استعمال نہیں کیا تو اب وہ اگر کوئی مبارک بات بھی دے دیتا ہے اس پہ بھی سوال اٹھتے شروع ہے کہ بھئی کیوں آپ دیتے ہیں یہ تو مبارک ہو تو میں نے تو کہا کسی جزے کہ جمعت المبارک بھی ہے کہ نہیں ہے یہ میں بلکہ آپ سے بھی پوچھ لوں جمعت المبارک تو ہے اس سے زیادہ بابرت ہے بہت کوئی دن نہیں ہے بلکہ روایات پندر یہ آیا ہے کہ حتی یہ دن ایسا جو فضیلت رکھتا ہے یوم الفطر اور یوم الزہا پر بھی اس قدر یہ عظیم دن ہے یوم الجمعہ کی سید الایام واعظم عند اللہ من یوم الزہا و یوم الفطر جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے دنوں کا سردار اور یہ زیادہ عظمت رکھتا ہے یوم الزہا اور یوم الفطر سے تو یہ مہینوں کے سردار جو مہینہ ہے جو سردار اس میں دنوں کا سردار اور وہ بھی آخری بلکل ایسا ہے اور باقید اس کے بارے میں روایت یہ ہے اگر میرے ذہن میں صحیح فگر ہے اور اگر یہاں پر علماء کے حضور زہنی ہو تو اصلاح فرمائی گا کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ پروردگار رمضان کے جمعہ میں ایک لاکھ پکے جہنمیوں کو نجات دیتا ہے اور انہیں جنت کی طرف بھیجتا ہے اور اگر آخری جمعہ آ جائے تو پھر جتنی تعداد میں پہلے تک آتیشہ جہنم سے آزاد دی گئی تھی اتنی صرف ایک جمعہ کے اندر آخری جمعہ 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 کے اندر اتنی آزادی عطا فرماتا ہے تو پروردگار تو چاہتا ہے کہ کسرت سے لوگ جائیں جنت کی طرف ان کی روانگی ہو ہم جو ہیں وہ اتنے نادان ہو جاتے ہیں کہ کبھی کوئی جنت کو بہت چھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے گھر والوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا آدمی داخل نہ ہو تو یہ پروردگار کی کرم نوازی ہے کہ اس نے کھلا رکھا ہے سسلہ اور کوشش یہ ہے کہ ہم جنت کے راستے کی طرف آگے بڑھیں اور جہاں تک آپ کا وہ سوال تھا کہ شب قدر کے لیے ہم اتنا زیادہ حساس کیوں جاتی ہیں اور کیوں یہ معاملات ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار بھی چاہتا ہے کہ مخفی رہے اس کے بندوں سے جیسے موت مخفی رہے یہ زیادہ بہتر ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دو سال بعد ہے میری بات تو پھر میری ابھی کی زندگی الگ ہوگی آخری دن والی زندگی الگ ہوگی تو مجھے یہ کہا گیا کہ ہر دن تمہیں ایسا سمجھنا ہے کہ کبھی بھی موت آسکتی ہے اپنا حساب کتاب برابر رکو مجھے بڑے کہتے ہیں جس دم غافل اس دم کافر تو یہی والی بات کہ آپ کو تو ساتھ ساتھ سلنا ہے اسی لئے شب قدر کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ چھپا کے رکھی ہے تاکہ تم ہر رات میں کوشش کرو ہر رات میں آؤ پروردگار سے مناجات کرو عبادت کرو اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ سکتا ہے پروردگار ہو کہ اگر کسی رات انسان نہیں آ پاتا اور اس نے رمضان کی کچھ اور راتوں کے اندر عبادت کر لی ہے یہ سوچ کر کے شاید ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو تو پروردگار سے امید یہ ہے جس کو ہم نے مان لیا شب قدر اس کو وہ بھی مان لیا شب قدر اور پھر میں اس کی سپیرٹ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ریسٹ کتنہ اچھا دیا ہے ایک کس بائیس پھر آپ کو ریلیکٹ پھر تئیس پھر ریلیکٹ پھر پچیس یہ بھی ساتھ بہت خوبصور یہ بھی ہمارے پاس روایات کے اندر ہے چونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ دو آیتوں سے ملا کر ہم نے نتیجہ نکالا ہے ایک آیت میں آئے قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں دوسری آیت کا اندر آیا ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر اتنا تیہ ہو گیا کہ شب قدر ماہ رمضان کے اندر ہے اب کونسی رات ہے یہ نہیں معلوم اب آتے ہیں روایات کی طرف تو بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ آخری عشر کی تاک راتیں بعض روایات یہ کہتی ہے یہ پورا آخری عشرہ پورا آخری عشرہ تھا چوبیس چوبیس یہ تاریخیں بھی ممکن ہیں کہ شب قدر کی راتیں اور کچھ روایات کہتی ہیں شب انیس شب اکیس شب تیس امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ایک واقعہ میں یاد آ رہا ہے کہ حاکم شاہر نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حسن مشتبہ کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات تو فرمایا کہ پروردگار نے آسمان کے سات طبقے بنا ہے زمین کے سات طبقے بنا ہے انسانوں کو سات قسموں پر بنایا ہے تو جو اللہ والے ہیں انہوں نے کئی مرتبہ اشارے دیئے ہیں لیکن حتمی طبق کوئی نہیں جانتا کہ کون سی رات ہے اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ ماہر حمضان میں علیل ہو گئے بیمار ہو گئے تو پورے ماہر حمضان مسجد میں جا کر آمال نہیں کر سکے لیکن جب شب تیئیس رمضان مبارک آئی تو اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے اٹھاؤ تاکہ میں مسجد جا کر اور اعمال انجام دوں اور اجتماعی طور پر اعمال کی اپنے فضائل ہیں کیونکہ اجتماعی طور پر اعمال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا ایک ہوتا ہے remember آمین کہنے والے چالیس ہوتے ہیں اور بہت سے ہوتے ہیں آمین کہنے والے تو کس کی آمین کیا تأثیر ہے اور کس کی دعا میں کیا تأثیر ہے کہ اس ایک کی وجہ سے سبی کی دعایں قبول ہو جائیں یہ روایت کے اندر آئے ہیں اور ساست یہ بھی کہ جب ہم ایک دوسرے کے لئے دعائیں مانگیں گے تو پروردگارہ فرماتا ہے کہ فرشتے دو لاکھ فرشتے اس بندے کے لئے دعا مانگتے ہیں جو دوسروں کو اپنے دعا کے نشامل کرتا ہے تو اجتماعی دعا کے اپنے اثرات ہیں اور مناجات اور خلوت کے دعاوں کے اپنے اثرات ہیں آپ کو بتاؤں عارف لوحار صاحب یاد آگے مجھے ان کا وہ یہ گیت ہے وہ کہتے ہیں عید آئی نہیں میرا یار نہیں آیا ربا خیر ہوئے ادھے دم دی عید آئی نہیں میرا یار نہیں آیا ربا خیر ہوئے ادھے دم دی ربا سونیا میرا یار ملا دے نہیں تا عید میرے کس کم دی تو اب وہ جو آپ اس کے ساتھ جوڑے کہ وہ کیفیت کیا ہاں آپ کو ملتی ہے کس پل میں جو آپ کہتے کہ رسید اور نشانی کیا ہے اور جو بڑے ہیں وہ نشانیوں سے واقف ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی ویسے خاتین و ذات عرض کروں راز اس کو ملتا ہے جو راز رکھنے کا حامل ہو اور جانتا ہو یہ بھی ایک بات بڑی سوچنے کی ہے اور میں بڑا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے ویورز کا وہ ہمارے ویور ہیں بلال حبیشی انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ فلسطین کا جھنڈا نہیں لگایا تو یہ ہے میرے پاس وہ اصل میں یہ چادر تھی اور اس نے چھپ جانا تھا تو اس لیے میں نے ساتھ رکھ لیا اور آج کی ایک اچھی خبر جو میں خیر کی مجھے تو خیری کی خبر لگی اور میں نے کہا کہ شکر الحمدللہ کہ یو اے ای نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے اسرائیل کے ساتھ اور آئی تنک یہ جتہ بھی ترش ہولڈ وہ مرخل کر سکتے تھے برداش وہاں تک انہوں نے کیا یہ اسی اتحاد کی ضرورت ہے جی اسی اس پر کل ہی آپ بات یہ فرما رہے تھے کیونکہ اگر یہ اتحاد قائم نہیں ہوا تو کبھی بھی ہم غالب نہیں آسکتے